کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں باشعور قوم اور یہ جو مارچ ہے قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو انیس سو سنتالیس پہ ہم آزاد ہوئے تھے اب وقت آگیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہوں اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کام ہو جاتی ہے ملک میں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلوں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر چکوال میں تو نہیں لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں یورپ میں ہیں برطانیہ میں ہیں وہ کیوں جاتے ہیں باہر تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا فال ملے گا تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے میں سب سے پڑی پارٹی کا سر برا ہوں اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا جو دوسری میری بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جا جا اس نے کہا کہ ایک تنقید کے اوپر اب کسی ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو اب غدار نہیں بنا سکتے ارشد شریف شہید اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے اپنی جان دینی پڑ گئی جان کی قربانی دی اس نے لیکن وہ ہٹا نہیں تو ہم سب ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے ایک پاکستان کا نمبر ون انویسٹیگیٹف صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اس سے یہ ہوا ہے ملک سینیٹر سے ہوا ہے پاکستان کی ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں اس شرکت کریں ہماری حقیقی ازادی کی مارچ میں جو طاقتوار ہو وہ جو مرضی کر دے وہ چوری کریں ڈاکیں ماریں پیسہ ملک سے باہر لے جائے لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے ٹپر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کریں اور اپنے کیسز بھی معاف کروالے بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے غریب لوگ تھے سارے وہاں مجھے کوئی طاقتوار ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا سب غریب لوگ تھے اور وہ لوگ چوری کریں تو جیل میں ایک جو میرا کمرہ صاف کرتا تھا ایک قیدی تو میں اسے پوچھا میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو چھے مینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے کیونکہ وہ غریب آدمی ہے وہ چھے سال جیل میں تھا کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں عام آدمی کو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باکہ ڈیل کرو اور ڈیل کر کے این ارو لے لو پہلے جنرل مشرف سے لے لو اب اس دور میں لے لو اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو مجرمز مول کے فیصلے کر رہے ہیں صاحب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاہ والیکشن ہو ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے پانچ سال کے لیے اور اس کے بعد ہماری جو معاشرت ہے وہ پھر اٹھے گی نواز شریف الیکشن کروانی رہا لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی تو اس نے کہنا ہے پہلے تو اس کو اٹھاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد اس نے کہنا ہے میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا اس نے الیکشن نہیں کروانا ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے کل اناؤنس کروں گا میں اپنی لانگ مارچ کس دن پہنچے گی اسلامباد میں وہ کل دن اناؤنس کروں گا میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کل میری ملاقات ہے وہ بھی میری ٹانگ دیکھ لیں گے اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوئی اگلے ہفتے کا دن دوں گا آپ کو جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے انسان ہے بیڑ بکریہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈرا دمکا کہ آپ جدر مرجی چاہ موڑ دیں یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پورا منائے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہ وہ آئے گی لیکن تبدیلی کو آپ کوئی نہیں روک سکتا